اسلام علیکم گائیس تو اب ہم جا رہے ہیں واپس پاکستان اب یہاں پر ہم رکیں گے یہاں پر آئے گے ہماری ڈاڑی جس میں ہم بیٹھیں گے اور وہ ہمیں لے کر جائے گی ائرپورٹ ابے بھائی دھوڑا جلدی کر لے وہاں پر کھڑی اس کو کر دے ایک تو یہ پتہ نہیں بولتے کیا ان کی سمجھ نہیں آتی جلدی کر لے میرے بھائی سامنے آگے ہماری گاڑی گاڑی میں بیٹھے گا راجو اور جائے گا پھر ائرپورٹ کر دے یار کھڑی اب یہ بھائی ادھر یہاں پر کھڑی کرے گا اور سامنے میرے آنے والی ہے گاڑی اور میرے ساتھ تھا میرا ڈاڑی 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 تو اب ہم بیٹھ گئیں اپنی گاڑی میں یہ میں بیٹھا ہوں فرنٹ پر یعنی کہ ڈبل ڈی گرباز تھی میں بیٹھا تھا اوپر اور سامنے موسم بھی بہت اچھا ویو نہیں دے رہا تھا رات کا ٹائم تھا بارش بھی بہت تھی اور بجلی بھی گرج رہی تھی خوف ناک مناظر تو اب ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ کے راستے پر تو فائنلی میں پہنچ آیا ہوں ابھی ائرپورٹ اور میں لگا ہوں بارڈنگ والی لائن میں یہاں پر ابھی ہماری بارڈنگ ہوگی اور ہمارا یہ سمان ضبط کر لیں گے ائرپورٹ والے ایک تو رش بہت زیادہ تھا کیونکہ کافی لوگوں کی فلائٹ سیم ٹائم میں تھی تو اب ہم آگے ہیں ٹرین میں جو کہ ائرپورٹ کے اندر چلتی ہے اور مسلسل یہ میرے آگے کھڑی ہوئی باجی آنٹی مجھے دیکھ رہی تھی یہ دیکھو کی ویڈیو بنا رہا ہے تو اب ہم آگے جائیں گے ہمارا آگلا سٹیشن چپور جی اگلے سٹیشن پر ہم آئیں گے جو کہ چپور جی ہے وہاں سے ہم اتر کے سیدھا جائیں گے چنگی امرسندو وہاں سے ہم البیک میں جائیں گے یا دیکھے ائرپورٹ کے اندر البیک بھی ہے تو آگے سے ہم نے وہ جانا ہے البیک وہاں سے کچھ لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جا رہے ہیں کہ یار چل پہ کیاں جاندی بھی ہولی ہولی جا رہی سی نا تو جناب ابھی ہم پہنچ آئے ہیں البیک یہاں سے میں نے سوچا کہ کچھ ہلکا بلکا کھایا جائے کیونکہ فلائچ ہماری کافی لیٹ تھی اور یہ ائرپورٹ کا آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کا ویو بہت خوبصورت ائرپورٹ ہے وہاں سے فائنلی میں نے نگٹس لیے برگرز لیے اور کالڈرنک لی اور فرائز لیا اور یہ اب ہم جا رہے ہیں نیچے کی طرف اور اب ہم رستہ بھی بھول چکے ہیں کہ جانا کی دیرے کیونکہ ائرپورٹ ہی اتنا بیٹا ہے تو میں اہل سے پوچھ رہا تھا کدھر جانا ہے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کدھر جانا ہے تو ہماری جو فلائٹ تھی وہ پاکستان کی تھی پھر فلال ہم نے جو چوز کیا تھائی لینڈ کی فلائٹ کو کہ ہم جائیں گے تھائی لینڈ کیونکہ ہم اپنا بھول چکے تھے راستہ تو انہوں کا نہیں آپ تھائی لینڈ نہیں جا سکتے آپ پاکستان ہی جا سکتے ہو چلو جی اب بیٹھتے ہیں لیفٹ پر اور جاتے ہیں جدر ہمارا جہاز کھڑا ہے جس طرف ہم نے جانا ہے کیونکہ تھائی لینڈ تانو کوئی نہیں جلدی لے جا سکتا ہے مولانا فضل الرحمان ہی جا سکتا ہے تو یہ اب ہم جا رہے ہیں جناب اپنے راستے کی تارہ اکتے اکتے شورٹ نکر بڑے لڑکیاں نے پہننے ہوئے سی یار لڑکیاں نہیں پہننے ہوئے سی اے ہے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا کیونکہ میں کر کے آیا ہمرا آ دیکھے کا جاندہ 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 ہو جاندہ یہ اب ہم آگیا ہے دوبارہ پھر اسی لیفٹ میں مطلب اس جیسی سیم لیفٹ میں جو کہ ہمیں لے کر جا رہے ہیں جام پر ہم نے ویٹنگ کے لیے بیٹھنا ہے یہ آپ کا بھائی ہے دیکھو آپ کے بھائی کو کیمرہ بھی نہیں پاکڑنا آتا یہ ہم جناب جا رہے ہیں جام پر ہم نے بیٹھ کے البائک کو کھانا ہے البائک کھائیں گے تو شکریہ اب ہم پہنچیں اپنی جگہ ٹان ٹانا 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 ٹانا